کئی سال پہلے کی بات ہے جرمنی سے ایک صاحب کا میرے پاس خط آیا اور انہوں نے اپنا حال یہ لکھا کہ میں پاکستان میں تھا اور وہاں سے پھر میں روزگار کی تلاش میں جرمنی آ گیا جرمنی جب آیا تھا تو اس وقت دین کا کوئی احساس میرے دل میں نہیں تھا دین کی کوئی فکر میرے دل میں نہیں تھی میں صرف دنیا کمانے کے لیے یہاں پر آ گیا تھا تو نہ اپنے دین کی کچھ خبر تھی نہ معلومات تھی نہ اس پر حمل تھا لیکن یہاں بنیتے رہے تھے میں نے ایک کرسٹین لڑکی سے میرے تعلقات ہو گئے اور پھر میں نے اسے شادی کر لی شادی کے بعد بھی کوئی دن کی طرف رغبت پیدا نہیں ہوئی کوئی احساس پیدا نہیں ہوا لیکن جب اولاد ہو گئی اور اولاد نشو نمہ پانے لگی درہاں سے وہ سمجھتار ہونے لگی تو اس وقت میں نے دیکھا کہ میری کرسٹین بیوی وہ اولاد کو کرسٹینٹی پڑھا رہی ہے اور کرسٹینٹی کی تعلیم دے رہی ہے تو اس وقت میں نے دل کا اندر کا سویا ہوا مسلمان جاگا کہ یہ میری اولاد ہے اور یہ کرسٹین بننے جا رہی ہے میری بیوی اس کو کرسٹینٹی پڑھا رہی ہے تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اس کو یہ کرسٹینٹی مت پڑھاؤ بیوی نے کہا میں کیوں نہ پڑھاؤں یہ میری بھی اولاد ہے اور میں اس کو حق سمجھتی ہوں تو اپنی اولاد کو بھی ویسے ہی بنانا چاہتی ہوں میں نے کہا نہیں کرسٹینٹی حق نہیں ہے اسلام برحق ہے تو اس نے کہا مجھے ثابت کرو کہ کیوں برحق ہے اسلام اور کیسٹینٹی میں کیا خرابی ہے تو میرے پاس علم تو تھا نہیں مجھے اپنے دین کبھی پتا نہیں تھا کیسٹینٹی کبھی پتا نہیں تھا لہذا جب وہ بات کرتی تو میں اس کا جواب دینے کے لیے کی پوزیشن میں نہیں تھا اس کے سوالات کا جواب نہیں دے سکتا تھا اس کے عدر آزات کا جواب نہیں دے سکتا تھا تو میں اس مشکل میں ہوں کہ میری اولاد وہ میری بیوی کی تعلیم و تربیت کے رتیجے میں کرسٹین بنے جا رہی ہے اور میرے دل پر آرے چل رہے ہیں میں کچھ کر نہیں سکتا تو آپ مجھے کوئی طریقہ بتائی یہ خط میرے پاس آیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ کوئی ایسی تدبیر دل میں ڈال دی جائے جس سے اس مشکل حل ہو تو میں نے اس کو لکھا کہ ایک تو میری کتاب ہے What is کرسٹینٹی کے نام سے جس میں کرسٹینٹی کے بارے میں تفصیل ہے تو وہ کتاب میں نے پیجی اور ساتھ میں اس سے کہا کہ آپ اپنی پیوی سے بحث کرنا بند کر دیں کیونکہ بحث کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا آپ کو خود معلومات نہیں ہے اور بحث کرنے سے بھی فائدہ نہیں ہوتا جب بحث مباسہ شروع ہوتا ہے تو ہر ایک آج مجھ جاتا ہے دوسرے کو زیر کر دیں اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا تو آپ بحث کرنا تو بند کر دیں البتہ ان کو دو باتوں پر آمادہ کر لیں ایک بات تو یہ کہ اس سے یہ کہیں کہ خدا کو تم بھی مانتی ہو اور میں بھی مانتا ہوں اور یہ بھی مانتی ہو کہ خدا سے دعا کی جاتی ہے تو آؤ ہم دونوں بیٹھ کر یہ دعا کریں اکھٹے بیٹھ کر یہ دعا کریں کہ یا اللہ اگر اسلام برحق ہے تو ہمارا سینہ اسلام کے لئے کھول دیجئے اس پر عبر کی توفیق ادا فرمائیے اور اگر کرسینٹی برحق ہے تو پھر کرسینٹی کے اوپر ہمارا دل کو متوائد کر دیجئے دونوں مل کی یہ دعا کیا کریں ایک تو اس بات پر اس کو آمادہ کریں دوسرے اس بات پر آمادہ کریں میں کتاب بیج رہا ہوں کہ وہ کتاب کا مطالعہ کرنے میں نے یہ لکھ تو دیا اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ اللہ میں نے لکھ تو دیا ہے اس کو محصر و مفید بنا دیجئے کچھ عرصے کے بعد اس ساتھی کا خط آیا اس نے لکھا کہ الحمدللہ میری بیوی نے آپ کی دونوں باتیں تو مان لی ہیں اور کہا کہ یہ دعا بھی کروں گی اور یہ کتاب بھی پڑھوں گی لیکن ابھی کوئی فرق نہیں آیا معاملہ جنگتوں ہیں تو میں نے پھر ان کو خط لکھا کہ آپ گھبرائیں نہیں اور اس حمل کو جاری رکھیں دعا کرتے رہے تو گھبرائیں نہیں اس کے کچھ عرصے کے بعد ان کا خط آیا میرے پاس اس میں انہوں نے لکھا کہ عجیب و غریب باقیہ ہو گیا وہ یہ کہ میری بیوی وہ کسی جگہ کوئی ڈگری کورس کر رہی تھی اس سلسلے میں یونیورسٹی گئی اور یونیورسٹی سے واپس آتے ہوئے ہم دونوں واپس آ رہے تھے وہ گاڑی ڈرائب کر رہی تھی میں اس کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا تو اچانک اس نے گاڑی ایک جگہ روک کر اور اس نے اپنا سر سٹیئرنگ کے اوپر چھکا لیا اور بے تہاشا رونے لگی میں سمجھا کہ خدا نہ کریں اس کے برابر کوئی دل کا دورہ پڑھا ہے یا کوئی تکلیف ہوئی ہے تو میں پریشان ہوا میں نے پوچھا کیا بات ہے تو روتے روتے اس سے بولا نہیں جا رہا تھا بہت مشکل جو میں نے بار بار پوچھا تو اس نے ایک جملہ کہا کہ میں اور کوئی تکلیف نہیں ہے بس مجھے تو مسلمان پڑھا اسلام میں قبول کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں مجھے اپنے کانوں پر اعتبار نہیں آیا کہ یہ وہی عورت ہے کہ جو اتنی شدت کے ساتھ مجھ سے بحث کیا کرتی تھی اور اب یہ کرئے کہ میں نے کیا کہا تو بار بار میں نے اسے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں صد کہہ رہی ہوں کہ مجھے مسلمان ہونا ہے تو مجھے کہیں لے جا کر مجھے مسلمان برا میں پھر اس کو فوراً اسلامی سینٹر میں لے گیا وہاں جا کے اس نے کلمہ شہادت پڑھا مسلمان ہوئی اور اس نے خط میں لکھا تھا یہ تفاق سے یہ دن رمضان کا تھا اور اور آج پہلا موقع ہے کہ ہم دونوں نے سیری میں اٹھ کر ہم دونوں نے اکھٹا روزہ رکھا ہے اور آپ کو خط لکھ رہے ہیں اور دوسرا خط میری بی بی کی طرف سے ہے تو دوسرا خط اس کے ساتھ تھا اس کی بی بی کی طرف سے اور اس نے مجھے لکھا تھا کہ میں آپ کے شکریہ کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے ایک ایسا طریقہ بتایا جس کے ذریعے اللہ تبارہ کو تاہر نے مجھے ہدایت عطا فرمائی تو یہ میری آنکھ میرے خود اپنے ساتھ پیش آیا وہ واقعہ ہے اللہ تعالیٰ سے اگر ہدایت مانگی جاتی ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی یعنی بہت سے دعایں جو ہم دنیا کے لئے مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا روزگار لنگ جائے ہماری دولت میں اضافہ ہو جائے اس میں غروری نہیں کہ اللہ تبارہ کو تاہلہ وہی چیز دے دیں جو آپ نے مانگی ہے اس لئے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ چیز اس کو دیں گے تو اس کے لئے نقصان دے ہو کوئی اور چیز دے دیتے ہیں اس سے اچھی چیز دے دیتے ہیں بعض برطبہ آدمی مانگتا ہے کہ مجھے میری دولت میں اضافہ ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کی دولت میں اضافہ ہوگا تو پتہ نہیں یہ کس وادی میں جا کے کرے گا لہذا وہ نہیں دیتے ہیں اس کو لیکن دعا کا سواب اس کو دے دیتے ہیں اسی طریقے سے بعض اوقات دنیا کے بارے میں اگر یہ ہو کہ یا اللہ مجھے محسن فرد کرو کہ بیمار ہے تو شفا مل جائے تو بیماری کے اندر بعض اوقات اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کا بیمار رہنہ ہی اس کے ہاتھ میں زیادہ فائدہ مند ہے تو وہ بیعنی وہ چیز نہیں دیتے ہیں لیکن اس سے اچھی چیز عطا فرما دیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے دنیاوی چیزوں کے بارے میں لیکن اگر کوئی ہدایت مانگے سچے دل سے یا اللہ مجھے ہدایت دے یا اللہ مجھے سیدھ راستے پر چلنے کی توفیق دے دے یا اللہ میری اولاد کو سیدھ راستے پر چلنے کی توفیق دے دے تو یہ دعا رد نہیں ہوتی اور یہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے بشکتے کہ مانگنے والا ہو سچے دل سے مانگے خشو کے ساتھ مانگے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے انداز میں مانگے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا رد نہیں فرماتی بلکہ میرے شیخ حضرت عارفی رب دل